آج بچوں کو جو دکھایا جا رہا ہے جو سنایا جا رہا ہے آج اولاد کی تربیت ماں کے لیے بوجھ بن گئی پہلے کے دور میں ایک خاتون کو پندرہ بچے ہوتے سولہ بچے ہوتے ہر گھر میں چکی پیسی جاتی ہر گھر کے کاموں کو ہاتھ سے کیا جاتا پھر بھی اولاد کی تربیت ہوتی بڑے بڑے علماء پیدا کیا انہوں نے بڑے بڑے مفسرین پیدا کیا انہوں نے بڑے بڑے اکابر پیدا کیا انہوں نے لیکن آج کام کرنے کے لیے کام والی ہر خسم کے مشنریز ہیں یہاں تک کے روٹی بنانے کی مشن بھی آ چکی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر بچہ ذرا ستاتا ہے تو ماں ٹی وی کو آن کر دیتی اور مختلف سیرین لگا کے بیٹھ جاتی ہے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے بچے کو اس ٹی وی سیریل کے حوالے کر دیتی ہے یہ ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ جب یہ دیکھنے لگتا ہے مختلف سیریلز جب دیکھتا ہے مختلف چیزیں جب دیکھتا ہے تو اپنے ذہن میں اتارتا ہے اس کو عملی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑے اکابر علماء نے کہا کہ جب ماں اسی حرکت کرتی ہے بچے سے چھٹکارا پانے کے لئے انہوں نے ایک جملہ کہا عربی زبان میں نیک تربیت سے اس کو بھاگنا کہتے ہیں بھاگ جاتی ہے ماں اپنے بچے سے بیزار ہو جاتی ہے اس کے رونے سے پریشان ہو جاتی ہے اس کے سمحالنے سے اور حوالے کر دیتی ہے اپنے بچے کو بہت سارے ایسے جرائم کے جس کی وجہ سے خود اس کی زندگی بھی تباہ اور اس کی ماں کی زندگی بھی تباہ معترم سامیات کرام ماہرین کہتے ہیں کہ بچے جو آج دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے سیریلز مختلف قسم کی چیزیں جو دیکھ رہے ہیں یہ بات شپی وہ بھی نہیں ہے مجھے مثال کے طور پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے جا کر مشاہدہ کیجئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی واقف ہیں ہمارے بچے کونسے سیریلز دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بچے سی آئی ڈی دیکھتے ہیں عدالت دیکھتے ہیں آہٹ دیکھتے ہیں سائیگولوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے جو اس طرح کے سیریلز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم بچوں کو سکھایا جا رہا ہے دشمنی کس طرح کی جانی چاہیے دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا جانا چاہیے کسی پر ظلم کس طرح کیا جانا چاہیے کسی سے انتخام کیسے لیا جائے کسی کا مال کیسے چوری کیا جائے کسی کا مدر کیسے کیا جائے کسی کے ساتھ زنا کیسے کیا جائے کسی کی عزت پر کیسے عملہ کیا جائے بچوں کو اس کی بازابتہ ٹریننگ دی جا رہی دیکھنے کے ذریعے سے ٹریننگ دی جا رہی محترم سامیات کرام یاد رکھیں کہ اس طرح پرورش پانے والے بچے ماں باپ کے فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتے سائیکلوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے بگڑنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو کارٹونز کے حوالے کرتی ہیں آپ بہترین انداز سے واقف ہیں کسی دینہ مسئلہ ہو تو اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن سیریلز کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہر سیریل سے آپ واقف آپ کی اولاد واقف ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آٹھ دیوانے ہیں شہدائی ہیں فنا ہو رہے ہیں ڈوریمان سیریل پر مائیں چھٹکارہ پاکر ڈوریمان سیریل لگا کے دے دیتی ہیں اور اس سیریل کے ذریعے سے بچے کے ذہن میں اللہ کی وہدانیت کو ہٹایا جا رہا ہے اللہ کی تصور کو ختم کیا جا رہا ہے اور آپ جانتی ہیں ایسے سیریل بھی ہیں جس میں جادو سکھایا جاتا ہے جس کی ایک شکل ڈوریمان کا گیجٹ جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو ڈوریمان ایک گیجٹ استعمال کرتا ہے وہ فوراں وہ چیز اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے ہمارا بچہ یہی تماننا کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی ایک ایسا گیجٹ آ جائے جو ڈوریمان کے ہاتھ میں ہے تاکہ میری گم شدہ چیزوں کو میں حاصل کر لوں شکل اکا بھم بھم کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پینسل کے ذریعے تم ڈراؤ کرو جو چیز تم ڈراؤ کرو کہ وہ تمہیں مل جائے گی ان سیریلز کے ذریعے سے یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے معصوم بچوں کے ذہن کو پرادندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی چیز دینے والا صرف اور صرف شکل اکا بھم بھم کی پینسل ہے اور ڈوریمان کا گیجٹ ہے اللہ کا تصور ختم کیا جا رہا ہے اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی نمازنے والا ہے اللہ سے دعا کرنے چاہیے سارے تصورات کو مٹایا جا رہا ہے مہترم سامیات کرام حد تو یہ ہے کہ پونوگرافی جیسے کارٹونز لا کر بچوں کے اندر بے حیائی کے جذبے کو بڑھایا جا رہا ہے بے حیائی کی شروعات کو ان کے ذریعے سے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے مہترم سامیات کرام یہ مختلف وجوہات ہیں اس لئے میں آپ سے کہتی چلوں کہ ماں باپ اپنے بچے کو ایک گھنٹہ تربیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے لیکن تین یا چار گھنٹے سیریلز دکھا کر